ابھی ہم انشاءاللہ نمازِ عید الفطر ادا کریں گے جس کا سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے طریقے چر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے طریقے چر رہے ہیں لیکن ہم نے انشاءاللہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کی کوئی زبانی نیت نہیں ہے بلکہ یہ نیت صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے دل میں ارادہ کہنے کہ ابھی مجھے نمازِ عید الفطر کی دو رکھتے پڑنے ہیں بس یہی کافی ہے یہ نیت ہے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے موم طرف کعبہ کے پیچھے اس امام کے اور یہ اور وہ آگے پیچھے یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی نیت زبان کے ساتھ ہوتی ہے نیت ہوتی ہی دل کے ساتھ تمام نمازوں کی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ تکبیرِ تحریمہ کے بعد جب آپ ہاتھ باندیں گے تو سب سے پہلے دعائے استفتاح پڑھیں گے اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین مشرق والمغرب آخر تک یا پھر اس دعا کی جگہ پہ جو عموما ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیر کے پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں قرآن سے پہلے سات زائد تکبیرات کہنی ہے ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندو کے برابر اٹھائیں گے اللہ اکبر اور پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے پھر اللہ اکبر پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے اس طرح سات دفعہ یہ تکبیرات ہوں گے اس کے بعد تعوض بسم اللہ اور پھر امام نے اونچی آواز سے قرآن کرنی ہے صورت الفاتحہ کی مختدیوں کے لئے بھی یہ لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھیں کیونکہ صورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جو اگلی صورت کی قرآن ہوگی وہ خاموشی سے سننی ہے پھر اس کے بعد ہم رکوع کریں گے سجود کریں گے روٹین کے مطابق پھر کھڑے ہوں گے جب دوسری راکت کے لئے تو قرآن سے پہلے ہمیں پھر پانچ زائد تکبیرات کہنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے کندو کے برابر اپنے سینے پر باندھنے ہیں اس کے بعد فتقرات ہوگی صورت الفاتحہ امام پڑھیں گے آپ نے بھی پڑھنی ہے اس کے بعد دوسری صورت امام پڑھیں گے آپ نے خاموش رہنا ہے پھر اس کے بعد رکوع اور سجود تو اس طرح سے تشہد اور آخر میں تسلیم کے ساتھ ہماری یہ نماز مکمل ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ خود پر یہ دل فتر ہوگا ہماری 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین آمین سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى موسى الله اكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سمع الله لمن حمده اخوات م وسفق الم�ون الله اكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده موسى اللہ اکبر 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 الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم الله هل اتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة و اكواب موضوعة و نمارق مصفوفة و زرابي مبثوثة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و إلى السماء كيف رفعت و إلى الجبال كيف نصبت و إلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى و كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر سُمَّعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله أكبر سُمَّعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُمْ سُمَّعَ اللَّهُ أكبر سُمَّعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُمْ الله أكبر الله أكبر سُمَّعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُمْ الله أكبر موسیقی موسیقی